اسلام علیکم بانجور نمستے اور مسیح میں آپ سب کو سلام میں ہوں وجیہ فران اور آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ پھر حاضر ہوں آج کا ویڈیو جو ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سٹوری ہے ایک جوان بچے کی ایک جوان انسان کی جس نے اپنی بہادری کے ساتھ جس نے اپنی طاقت کے ساتھ جس نے اپنی اندرونی طاقت کے ساتھ یعنی اپنی اپنی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اس نے کینیڈا کے اندر ریسرچ کینسر ریسرچ کا پورے کا پورے اس نظام کو اس نے بدل دیا اس نے لوگوں کے اندر ایک ایک شاک ایک جس تو جو ایک ولولا پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کینسر کیر کے لیے اور کینسر ریسرچ کے لیے کس طرح سے فنڈنگ جمع کی اس نے آج کی سٹوری جو ہے وہ تیری فاکس کی ہے تیری فاکس ایک آم بچے کی طرح پیدا ہوا ایک آم بچے کی طرح پیدا ہوا بینی پیگ میں اسی شہر میں جامع پیدا ہوں نینٹین فیفٹی ایتھ میں وہ لوگ چار بہن بھائی تھے اور تیری کا نمبر نمبر 2 تھا لیکن بینی پیگ بہت تھند شہر ہے یہاں پہ بہت تھند ہوتی ہے تو اس کے پیرنس کو بھی کچھ عرصے کے بعد یہ تھا کہ بس اس کے پیرنس آسا چلے گئے اور وہ ویسٹ سائیٹ پہ چالے گئے کیونکہ ویسٹ جو ہے وہاں پہ جو بریٹیش کولمبیا ہے وہ بہت ہلکا مائل تھند بہت تھند نہیں ہوتی خیر تیری آم بچوں کی طرح سکول جاتا رہا اور اس نے لیکن وہ سپورٹس میں بہت دلچسپی لیتا تھا اس کا سپورٹس میں بہت رشان تھا اور وہ ساں سے بیسکت بول کی ٹیم میں تھا اور دوسری ٹیمز میں بھی تھا اور بکایدہ بچے بول تو اس نے پروپر لکھے گئے اسی طریقے سے جیسے بچے کھلتے ہیں وہ بھی کھلتا رہا اور وہ بھی پڑھتا رہا اٹھارہ سال کی مر میں بچے ہائی سکول کمپلیٹ کرتے ہیں اس نے ہائی سکول کمپلیٹ کیا اور اس کو یونیورسٹی میں اس کو پیسر ایدمیشن لیا اور ساتھ ہی اس نے باسکیٹ بول ٹیم اس کو حصہ ملا اس نے حصہ لیا اور اس ٹیم اس کی اس نے ہائی سیلیکشن ہوئی جو یونیورسٹی کی ٹیم تھی بہت بڑی ایک بات ہوتی کہ بچوں کی سیلیکشن ہو جائیں آتی ٹیم کے انرے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا پلیئر تھا اب اچانک ایک دن سبا کیونکہ جسم میں در تو اتھلیٹ لوگوں کے تو ہوتی ہے جب آپ بہت سالا سپورٹس کرتے ہو آپ کھیلتے ہو آپ اٹھتے ہو تو اس کو بھی ہوئی لیکن ایک دن سبا وہ اٹھنا سکا بہت زیادہ اس کی ٹانگ میں در تھی سیدھی ٹالگی اور جب اس کو ہسپیٹ لکے گئے تو پتہ چلا ہے کہ اس کو اٹھنے سے اوپر ایک اس کا ٹیومر ہے ہڈی کا اور اس کے اندر کینسر ہے وہ ملگنٹ ہے اور اس وقت میں کیونکہ یہ بات ہے سیونٹی سیون کی اس وقت تک تو ڈاکٹرز کو اتنا زیادہ ریسرچ کے اوپر تو اتنا تھا ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ٹانگ کو کٹنا ہوگے گا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹانگ کٹے گی تو چار دنوں کے اندر اندر اس کا یہ ٹانگ کٹنے کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ ٹانگ کٹے گی اب ایک بچے کے لیے اب میرے اور آپ جیسی کے عمر میں بھی اگر کوئی چیز ہماری جیسن کا کوئی حصہ کٹے تو بہت تکلیفتے بات ہے اب اس کے بھی کوئی ڈریم تھے وہ اسپورٹس پر کچھ آگے جانا چاہتا تھا وہ کام کرنا چاہتا تھا وہ بڑا پلیئر بننا چاہتا تھا تو اس کا آپریشن سے ایک رہ پہلے اس کا جو ہائی سکول کا جو کوچ تھا اس کو ملنے آیا ایک اخبار پلایا اس کے لیے کہا کہ دیکھو یہ ڈیو یورک میں اس وقت کوئی ماراثن ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی ماراثن میں حصہ لے رہا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اور ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے تم فکر مات کرو جو بھی ہے اب ہم نے اس کو فیس تو کرنا ہے خیر اس کا آپریشن ہو گیا اس کی ٹانگ کٹ گئی اور جب اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو چلرن کی وارڈ میں بچے تھے کیونکہ ایک دن نے ایک نس نے کہا کہ اس کو بڑوں کی وارڈ میں کیونکہ وہ انیس سال کا تھا تو اب انیس کا ہی تھا تو اس نے کہا کہ اس کو بڑوں کی وارڈ کی بجائے اس کو بچوں میں رکھتے ہیں بچہ ہی ہے تو وہاں پر اس نے بچوں کی تکلیف بچوں کا درد پچوں کی جب کینسر کے ساتھ کیمو کے جو ایڈورسٹیز تھی وہ دیکھیں تو اس کو بڑا تکلیف ہو اور وہ ٹھیک ہو کے مطلب وہ اپنا اس کا سارا علاج ہو گیا اور وہ نکل گیا اور یہ ہی ہوا کہ وہ کلین ہو گیا یعنی اس کا ختم ہو گیا کینسر اور وہ سروایف کر گیا لیکن جب اس کو آپریشن ہوا تھا تو اس کو اس کو داپٹرز نے بتایا کہ اگر تم دو تین سال پہلے تمہارا نکلتا تو تمہارے بچنے کے چانسز کام کیونکہ ابھی ریسنٹ کوئی ریسرچ ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارے جینے کے چانسز جو ہیں اب زیادہ ہیں کہ تمہارا سروایبل اب ریٹ زیادہ ہے ففٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ ہے تو اس کو وہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ ریسرچ کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس بیماری کے ساتھ لڑنے میں اس بیماری کو ختم کرنے میں تو اور پھر جب اس نے وہاں بچوں کو دیکھا بچوں کی تکلیفیں دیکھی تو خود تو وہ وہاں نکل کی آگیا باہر اس کے دل میں وہ درد تھا اس کے دل میں وہ تکلیف تھی اس کے دل میں وہ بچوں کی اور وہ کچھ کرنا چاہتا تھا کہ کچھ پیسے ہوں کسی طریقے سے ریسرچ کو ہم پرموٹ کریں اور اور ریسرچ کے لئے آپ کو پتا ہمیشہ پیسہ چاہیے اب اس نے کیا کیا کہ اس نے پلان کیا کہ کیوں میں وہ جو اس کے جو کو ایک رات پہلے بات بتائی تھی اس نے ان تینوں پوائنٹ کو کنیکٹ کیا کہ میں ماراثن کروں میں بچوں کے لئے کروں اور میں ریسرچ کے لئے پیسے جمع کروں تو اس نے ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے اور اس نے پلان کیا کہ میں اکراس کینیڈا یعنی کینیڈا کے ایک سرے سے دوسری اور آپ کو بتا کینیڈا دنیا کا رکبے کے حساب سے دوسرا بڑا ملک ہے تو آپ سوچیں خیر اور ایک ٹانگ کی اوپر اور اس نے روز چلنا ہے پہلے تو اس کے گھر والوں نے اور اس نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا کہ کیسے چلے گا جیسے ہم عاملوں کرتے ہیں لیکن جب اس کی ڈیٹرمنیشن اس کی ماں نے تو کہا کہ صرف برٹیش کل امبیا جس صبح میں وہ رہتے تھے تو بس اس ہی میں کر لو اس نے کہا کہ ماں کینسر تو پورے کینیڈا میں ہے اس لئے پورے کینیڈا سے پیسے جمع کرنا چاہ رہا خیر اس کا ایک بھائی اور اس کا دوست تیری کا دوست اس کے ساتھ گئے انہوں نے ایک وین وین میں کھانا پینا اور وہ سوتے بھی وین میں تھے تیری آگیا چلتا جاتا تھا اور وہ پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلتے جاتے تھے اور یہ پورا ایک پروجیکٹ ایک مشن ایک پوری مہم ایک پوری جو تھی اس نے شروع کی شروع میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا شروع میں تو اس کو چلتا رہا دو مہینے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تو اس نے جب یہ شروع کی ہے تو اس نے ایسٹ کے انڈ سے ایٹلانٹک ہمارے ایسٹ میں ہے اور پسیفک ہمارے ویسٹ میں ہے تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بوتل بھری ایٹلانٹک سے پانی کی اور اس کو یہ تھا کہ جب میں پسیفک میں جاؤں گا جب میں آخر میں ماں ختم کروں گا تو میں اس پانی کو اس کے داروں گا تاکہ یہ ایک سمبولک ہے یہ نشان ہے کہ کینیڈا پورا کا پورا اس مہم کی اندر ایک ہے اور پورے کینیڈا نے مجھے اس میں پیسے دیا تو یہ اس نے اس نے ایک سوچ کے ساتھ اس نے اپنا سفر شروع کیا چلتا رہا لیکن پھر ہستا ہستا اس کو مومنٹم بڑھتا گیا اور شروع میں اس کا جو گول تھا وہ ایک ملین ڈالر جمع کرنے کا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ ایک ملین ڈالر جمع کرے گا کینسر ریسرچ کے لیے چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ دس ہزار لوگ تھے اس ایریا میں اس کمیونٹی میں یا اس چھوٹے ٹاؤن میں یا شہر میں اور دس ہزار لوگوں نے اس کو دس ہزار ڈونیشن دیا وہاں سے اس نے سوچا کہ کہ ہم کی�و نہ ہر بندے کے لیے جو ہر کنیڈین کے لیے ایک ڈالر ہر کنیڈین سے ایک ڈالر لیں اور ہر کنیڈین کے لیے ایک ڈالر جبا کریں اور اس طرح سے اس کا گول ایک ملین سے کیونکہ اس پہ چینیڈا کی جو پپولیشن تھی وہ چوبیس ملین تھی تو اس کا گول جد تھا وہ ایک ملین سے چوبیس ملین ٹا ہو گیا لوگوں نے یہاں تک جب تک وہ انٹیریوں میں جہاں پر ٹورنٹو ہے یہاں تک پہنچا تو اس کی مہم تھی موومنٹ تھی بہت زور پکڑ گئی اب جب وہ اس کو میڈیا پر کوریج ملنے لگ گئی وہ ہر روز یعنی میڈیا اس کی اپ ڈیٹ ستا تھا کہ آج ٹیری کہاں پہنچا لوگ جو تھے وہ ایسے لائنوں میں کتاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے آکے اس کو چیئر کرتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے اور وہ بس چلتا جاتا تھا اور لوگ اس کو جو تھے وہ حوصلہ دیتے جاتے تھے وہ تکلیف میں بھی تھا اس کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور اسے دوران تک اس نے بہت سارے پیسے یعنی بہت اچھا امان ڈس بارہ لاکھ رکیا اس کے مطلب وہ جمع ہوتے جا رہے تھے اور جب وہ لیکن جب وہ جب وہ ٹورنٹو سے آگے نکلا اور مطلب آگے آگے گیا اور ٹورنٹو سے تھوڑا سا پاگے جاتے ہیں جب صبح ختم ہو رہا تھا انٹریو اور ہمارا جو منیٹوبا ایسٹی اس کے حساب شروع ہونے سے پہلے ایک جگہ ہے تھنڈر پہ اور ٹیری اور وہ دن تھا پہلی سپٹکبر انیس سو اسی ٹیری وہاں پہ مطلب وہاں پہ لوگوں نے اس کو پش کیا لوگ اس کو چیئر اپ کرتے رہا وہ چلتا رہا جہاں تک لوگ اس کو کہتے جا رہے تھے آوازیں لگ رہی تھی روڈز کے سائٹ کے اوپر لوگ تھے پلیکن ایک ٹائے میں جب لوگ ختم ہو گیا وہ بلکل تھا گیا اس نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں آگے چلا جا رہا اس کو محسوس ہو رہا تھا بہت دنوں سے کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسی دوران میں اس کے ساتھ ایمبلنس بھی کیونکہ اب تو وہ ایک پورا ملک کا ایک فگر بن گیا تھا اور دنیا اس کو دیکھ رہی تھی اور پورا ملک اس کی موکمنٹ اس کے ساتھ تھا لوگ چندے دے رہے تھے اور یہاں تک کہ ایک آدمی ہے جوڑا امیر آدمی ہے اس کے یہاں ہوتیلز ہیں اس کا بیٹا بھی کینسر سے ملت اس آدمی نے دس ہزار ڈالر دیا اور اس نے باقی کورپوریٹس تو بھی کہا کہ تم بھی ڈال لوگ مطلب لوگ ایسے دیے جا رہے تھے ایک بچے کی اس اس جس تجو کو دیکھ کے اس بچے کی اس کہتے آپ جذبے کو دیکھ کے اس کے جوش کو دیکھ کے اور پھر ایسے ہوا کہ تیری جو ہے وہ چلتا گیا لیکن جب وہ پھکت اور جب تیری وہاں تک پہنچا تندر بے پر تو وہاں سے اس سے آگی چلا نہ گیا اور وہاں سے پھر اس کو امبلنس اس کو لے کے دکھ جائے گیا اور وہاں پہ سے انانونس گیا کہ اس کا کینسر واپس آگیا کیونکہ اس نے ساری اس میں تیاری میں ٹریننگ میں ساری پوس میں اس نے اپنے کینسر کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ وہ نہیں گیا پوائٹمنٹ پہ وہ نہیں گیا اور اس کا کینسر جو تھا اس کے لنگز میں تھا اس کے دونوں لنگز میں اور پس پھر وہ دس مہینے تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا لیکن جیسے جیسے وہ وہاں سے اس نے ختم کی وہاں سے اور اس نے انانونس کیا اپنے کینسر کے بارے میں تو ہر تالیس گھنٹے سے پہلے پہلے کیانیڈا ٹی وی نے ایک ٹی وی نے ایک ٹیلی تھان کیا جس میں انہوں نے دس ملین جمع کیے اسے ذریقے سے اوٹریو کی گورنمنٹ نے دس ملین ایک ملین ڈالا برٹش کولمبیا کی گورنمنٹ نے ایک ملین ڈالا اور یوں کرتے کرتے پیسہ جو تھا وہ جمع ہوتا جا رہا تھا لوگوں نے اپنی واک کی پورے پورے ملک اندر اوٹری فاکس کے نام سے واکس ہوئیں اور لوگوں نے ملین ڈالر کے حساب سے جمع ہوئے ٹیری کو اس بات کا فکر تھی کہ جب میں مر گیا تو یہ یہ جو چیز ہے یہ جو تحریک ہے یہ رکنی نہیں چاہیے کیونکہ جتنا پیسہ جمع ہوگا اتنی ریسرچ ہوگی اور جتنی ریسرچ ہوگی اتنے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے وہ بچ سکیں گے اس بیماری سے پھر اس کے والدین نے اس کی فاملی نے ایک ٹیری فاکس فارملیشن کے نام سے ادارہ بنایا جو آج بھی کام کر رہا ہے اور اس ادارے کے اور پھر نائنٹین ایٹی وان میں ٹیری اپنے فاملی اس کے باپاپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ٹیری اپنی زندگی ہار گیا اور ٹیری کی ٹیتھ ہوگی پورے کینیڈا نے اس کی تکلیف کو اس کی موت کو پورا کینیڈا اس کو اس گھام میں شامل تھا اس کے پیرنٹس کے پورے کینیڈا نے اس کو دل سے اس دکھ کو بنایا اور مطلب یہ دکھ کو انہوں نے بکیا اور میں اور اس وقت سے لے کر آج تک پورے پورے کینیڈا کی اندر ویسٹ سے لے کے اس تک ہر سکول ہر سال سپٹیمبر میں ٹیری فاکس رن کرتا ہے جس میں بچے 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 دونیشنز لاتے ہیں بچے دونیشنز دیتے ہیں اور وہ ساری دونیشنز ہے وہ ٹیری فاکس فانیڈیشن میں جاتی ہے چھے ریسرچ سینٹرز بن چکے ہیں کینیڈا کا ایٹی پرسین سے زیادہ جو ہے وہ بچوں کا کیور ریٹ ہے اور بہت کام ہو رہا ہے بہت کام ہوا ہے اور یہ جو ریسرچ ہے اور یہ جو واک ہے یہ صرف کینیڈا میں ہی نہیں کینیڈا کی باؤنڈری سے باہر جا چکی ہے یورپ میں ایشیا میں بہت سارے ممالک میں ہر لوگ سپٹیمبر میں یہ واک کرتے ہیں اور جو اس کی فنڈنگ ہوتی ہے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ کینسر کیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں کینسر ریسرچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور میں بھی ایک ایسی کینسر کی پیشن تھی اور میں دو ہزار پندرہ سے ہر سال اس واک میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اور پچھلے سال مجھے اس کے بھائی سے ملنے کا تفاق ہوا اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے کچھ اس کے بھائی نے دی ایک سیشن میں اس کا بڑا بھائی فریٹ فاکس آیا وا تھا یہاں پر کچھ میں ایک سکول میں اور کچھ میں نے انفرمیشن جو ہے وہ اس کے فاؤنڈیشن کے جو ویب پیج ہے وہاں سے حاصل گئی ہے تو اگر آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں آپ اس فاؤنڈیشن کے ویب پیج پر جائیے اور آپ دیکھئے آج تک 750 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ٹیری فاکس کے نام پر جمع ہو چکے ہیں دیکھئے ایک بچہ ایک انسان اس طرح سے کیا کچھ کر سکتا ہے اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم سب میں دنیا کو بدلنے کی طاقت ہے اور یہ جو سٹوری ہے اس کی جو لیگیسی ہے وہ اس ایکسپریشن کے اس لائن کے بلکل مطابق ہے خدا مجھے اور آپ کو بھی دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرنے کی پافیق دے آمین تینکیو سو مچ مجھے اور آپ کو بھی دے